تو دوستو آج ہم فیر سے لکھا گئے ہیں دیشنی ناکس بیتازہ مکھے سمچار صرف آپ کے چلی فاور خبر شروع کرتے ہیں اسے پہ چینل کو آپ تک سبسکرائب نہ کریں اور فاور چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ اسی تاکہ خبر آپ ہر روز دیکھ سکر شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر راجستان میں ویدان سباہ کے 199 سیٹ کے لیے شنیبار کو 70% سے عدیق مددان ہوا ہے راج میں مکھے مقابلہ کاؤنگریس اور بھاچپا کی بیچ ہے دونوں ہی دلوں کی نیتاؤں نے اپنی اپنی پارٹی کو جنادیش ملنے کی امید جتائی ہے ادھیکاری اوپیانوسار ہنسا کی چھٹ پٹ گھٹناوں کو چھوڑ کر مددان شانتی پورٹ ہوا ہے بیہار کے مکمند نتیش کمار نے ایک بار پھر سے کہن سرکار سے بیہار کو وشیر سراج کا درجہ دینے کی مانگ کی ہے مونگیر میں میڈیکل کالیج کے شلیہ نیاس کارکرم میں نتیش کمار نے کہا ہے کہ وشیر سراج جی کا درجہ ملے تو بیہار سے دو سال کے اندر غریبی ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ اسپیسل اسٹیچس کے لیے ہم ابھیان چلائیں گے بیہار آرثک روپ سے پچھرا ہے اس لیے اسے وشیر سراج جی کا درجہ ملنا چاہیے سماجواتی پارٹی کے راشتی یادہ اخلیش یادہ نے شنیوار کو نورپور میں سماجک نیائی یادرہ کے سماپن پر جن سبحہ کو سمبودت کرتے ہوئے جاتیگت جنگنہ کی وقالت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جاتی کے حساب سے حق اور سمبان ملنا چاہیے بھاجپا نہ نوکری دینا چاہتی ہے اور نہ ادھکار جو سمویدھان کے تحت ادھکار مل بھی رہا تھا اسے بھی چھننا چاہتی ہے اتر پردیس ویتیورش 2023-24 کا پہلا بجٹ 29 نومبر کو ویدھان منڈل میں پیش کیا جائے گا جس میں آم چناؤ 2024 کی تیاریوں کی جھلک دیکھنے کی امید ہے اس بجٹ میں یوپی کے لوگوں کو کئی سوگاتیں مل سکتی ہے ساتھ ہی کسانوں کے لیے بجٹ کا پٹارہ بھی کھننے کی امید ہے اس کے علاوہ دھرم چھتروں کے وکاس پر بھی سرکار مہربان نظر آ سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ بجٹ کا آکرہ 40,000 کرو روپے سے ادھک ہونے کا انمان ہے پردہاں منتی نیند مودی نے شکروعار کو تیجس لڑاکو ویمان سے اڑان بھری انہوں نے کہا کہ اس انبھاو سے دیش کی سویدیسی چھمتاؤں پر ان کا بھروسہ بڑا ہے پردہاں منتی نیند مودی نے ایکسپر کہا کہ یہ انبھاو بہت ہی کمال کا تھا جس سے ہمارے دیش کی سویدیسی چھمتاؤں کے پرتی میرا بشواس اور بھی بڑھ گیا ہے ہماری راشتری چھمتا کے بارے میں مجھ میں نئے سیرے سے گروہ اور آشاوات کی بھاورہ پیدا ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ امریکہ سمیت کئی دیشوں نے ہلکے لڑاکو ویمان تیجس کو خریدنے میں روچی دکھائی ہے ایسے کے بدلے سوال معاملے میں فسید ترمیل کو انگریز سانسد مخواں موجترہ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ان پر لگے آروپوں کی جانچ اب سی بی آئی نے شروع کر دی ہے اس بیوات میں سی بی آئی نے لوگ پال کے نیردیش پر ترمیل کانگریز سانسد کے خلاف جانچ شروع کی ہے ٹی ایم سی سانسد کے خلاف سی بی آئی شروعاتی جانچ کرے گی کہ اندری جانچ ایڈنسی اپنی جانچ کے نتیجے کی آدھار پر یہ تائے کرے گی کہ سانسد کے خلاف اپرادھک معاملہ درج کیا جائے یا فرد نہیں دلنگانہ ویدان سبھا الیکشن میں محض کچھ ہی دن کا وقت بچا ہوا ہے نیتاؤں کے بیچ میں آروپ پر تیاروب جاری ہے اس 20-23 نومبر کو ہیدر آباد کے جن سبھا کو سمبوریت کرتے ہوئے ایمائیم پرموخ اسعود دین اویسی نے کانگریز پر نشانہ سادھا سعود دین اویسی نے کہا ہے کہ اس الیکشن میں ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ ماجید حسین کی کامیابی کو روکنے کے لیے دلی سے آر ایس ایس کے لوگ آ کر کانگریز کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے اتائے کر لیا ہے کہ وہ کانگریز کے کینڈیڈیٹ کا کھل کر سمرتن کریں گے کانگریز نے راوکل گاندھی نے شنیوار کو تلنگانہ میں جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے ستہ روح بیارے سرکار کو بھشت بتایا اس دوران راوکل گاندھی نے تلنگانہ میں کانگریز کی چھے گرانٹیاں گناتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریز کی سرکار بننے پر پہلی کیبنیٹ کے بیٹھک میں ہی سبھی گرانٹی لاغو کر دی جائے گی کرناٹک کیبنیٹ نے گروار کو اپ مخمتری ڈیکیش شیف کمار کے خلاف سی بی آئی کیس واپس لینے کے پرستاؤں کو منجوری دے دی ہے سمچار این سی پی ٹی آئی نے راجی کیبنیٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ ڈیکیش شیف کمار کے خلاف سمپتی کا معاملہ سی بی آئی کو سوپنے کا پچھلی بی جے پی سرکار کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے اترہ کھنڈ کی ٹرنل میں فسے مزدوروں کی امید کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے اترکاشی کی سلکائرہ سرنگ میں فسے ہوئے مزدوروں کو نکالنے کے لیے جاری ڈریلنگ کا کام گروار کو پھر سے روکنا پڑا دراصل ڈریلنگ کے لیے جس منچ پر اپکرن لگے ہوئے تھے اس میں کچھ درارے آ گئی ہے درارے آنے کے بعد ڈریلنگ کا کام روکا گیا ہے ڈریلنگ کا کام رکنے سے اندر فسے اکتالیس مزدوروں کو بچانے کا پڑیاز کو ایک اور جھٹکہ لگا ہے حال ہی کے دنوں میں راج پال اور راج سرکاروں کی بیچ کھیستان جاری ہے پنجاب سرکار کی اور سے دائر ایک یاچکہ میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک پرمک کے روپ میں راج پال کو کچھ سمیدھانک شکتیاں سوپی گئی ہے جن کا وہ ویدھان سبح دوارہ بنائے گئے قانونوں کو وفل کرنے کے لیے اپیوگ نہیں کر سکتے ہیں پشیم منگال میں ستہ روڑ پارٹی ترمول کانگریس اور بیجے پی کے بھی ایک جبانی جنگ جاری ہے گلوال کو دیئے اپنے ایک بیان میں پشیم منگال کے مکھ منتری ممتب رجی نے بیجے پی کو کھولی چتابنی دی ہے انہوں نے کہا کہ یادی کینرے جانچ ایجنسیا ان کی پارٹی کے چار نیتاؤں کو گرفتار کریں گی تو راج پولیس آٹھ بیجے پی نیتاؤں کو گرفتار کر جیل بھیجے گی ممتہ بنر جی کے اس بیان پر اب بیجے پی حملہ ور ہے آپ کو بتا دے کہ پشیم منگال میں ویپکچ کے نیتا شبیندو عدیکاری نے چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اس بیان کے لیے وہ مکھ منتری کے خلاف ایف آی آر درج کرائیں گے چناؤں آیوگ نے پردھار منتری نیت موڈی پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کی گئی پنوٹی جیپ کترے اور کرج مافی سمبندی ٹپپنیوں کیلئے کانگریس نیتا راہو پول گاندھی کو کارن بتاؤں نوٹیس چاری کیا ہے اس سے راہو پول گاندھی کی مشکلیں بڑھنے کی سمبھاونا ہے راہو پول گاندھی کو تیز سمیں کے بھیتر اپنا جواب دینا ہوگا جدی چناؤں آیوگ کانگریس نیتا کی جواب سے سنتوشت نہیں ہوتا ہے تو کاربائی بھی کی جا سکتی ہے کیندگڑے راج منتری نیتیانن رائے نے پی ایم نریل موڈی پر ٹپپنی کو لالو پرساد یادف کی اوچھی مانسکتہ قرار دیا ہے لالو پرساد یادف کو پردھار منتری پر کی گئی ٹپپنی کے لیے جنتہ سے چھما ماننا چاہیے ایسا نیتیانن رائے کا کہنا ہے ساتھی گروہار کو میڈیا کو جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ پردھار منتری کو اشروب کہنا وریبوں کا اپمان ہے انہوں نے کہا کہ پردھار منتری نریل موڈی دیش کی سان ہے جھارکن کے موقع منتری ہمن سورین نے کہا کہ ہم دیش کے آزادی کے 75 وے ورش اور جھارکن الگ راج کے 23 وے ورش میں پرویش کر چکے ہیں ایسے میں اگر راشت پتا مہاتمہ گاندی اور پنڈیت جوال نہرو کے سمیے کے لوگتند کو دیکھیں تو اس میں بہت بدلاؤ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مہا پنچائد کا ہر فیصلہ گورنر کی مہر سے پورا ہوتا ہے ایڈیٹ کے تین ہزار بچوں کو مفٹیوشن دی جا رہی ہے آنے والے کل میں پانچ ہزار یہ بچے ہیں پانچ سال کے بعد میں آؤں گا پھر زندہ رہا صدر محترم ٹکٹ دیئے تو ضرور امیدوار بن کے آؤں گا امیدوار نہیں بنا تو منجلس کا سپاہی بن کے تو ضرور آؤں گا جب آؤں گا تو پانچ ہزار کے حساب سے پچیس ہزار بچوں کو ٹینت اور انٹرمیڈیٹ کی ٹریننگ دینے والوں کا نام چندرائن گھٹا ہوگا پچیس ہزار اور پھر اور دوسرے ہمارے جونئر کالیجز میں بچے جو پانچ برس میں کامیاب ہو جائیں گے ان کی تیداد ایندہ پانچ برس میں وہ بھی پچیس ہزار ہو جائے گی غور کرو ہمارے سکول جو سکول ہے اس میں سے ٹیند پاس کریں گے تو ہر سال ہر سال ہری بھائی سے تین ہزار بچے ٹیند پاس کرتے ہیں تین ہزار بھی اگر لے لیے تو پانچ برس میں پندرہ ہزار بچے ٹیند پاس کر کے چندرائن گھٹے کے غریب گھرانوں کے بچے ٹیند پاس کر کے نکل جائیں گے ٹیند پاس کریں گے